اسلام علیکم بہترین اس ویڈیو میں ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اپ کو اپٹیمائز کرنا ہے لارویل اپ کو اس کو اپ بھی کہتے ہیں اپلیکیشن کو تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہماری پرفورمنس اپٹیمائز ہوئی ہے تو اس کے لئے ہم یہ ڈی بگ بار انسٹال کریں گے اس کے لئے آپ یہ گٹ پپ پہ آکے یہ لائبریری یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے لنک نیچے دیا دوایا ہے پیکج بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے سمپل آ کے اس کو کوپی کرنا ہے یہاں سے اور یہاں پر آ کے آپ نے کوڈ کے اندر اس کو کمان snatch کے اندر رن کرنا ہے یہاں پر ٹھیک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے ہوگا اور یہ انسٹال ہو جائے اِنسٹال ہوجانے کے بعد پھر آپ نے یہاں کیوریز پہ آنا ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ نائن کیوریز رن ہو رہی ہیں تو یہ اپٹیمائز نہیں ہے یہ بار بار اس کو رن کرے گا اور بار بار آپ کی ریم بھی کنزیوم ہوگی اور آپ کا انٹرنیٹ بھی کنزیوم ہوگا اس کو رن کرنے کے لئے تو اسے بچنے کے لئے ہم صرف ایک لائن ایڈ کرتے ہیں یہ سمپل بگینرز لیول کی ہے اڈوانس لیول کی تھوڑی اس کے لئے آپ کو روٹس اور جو کوڈ ہے اس کو فنکشن کو اپٹیمائز کرنا پڑتا ہے تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ پوسٹ کنٹرولر پر آنا جہاں سے ہماری پوسٹ فیچ ہو رہی تھی ٹھیک ہے جا جا آپ یہ آپ فیچ کر رہے تھے یعنی کہ ہماری اس پیج پہ ساری یہ لکھی آ رہی تھی پوسٹ اس پیج پہ بھی آ رہی ہے یہاں پہ آ کے آپ نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے میتھرڈ اس کو لیٹس کے بعد چین کرنا یہاں پہ وید وید میں آپ نے ایک تو لے لینا ہے لائکس کیونکہ ہماری لائکس ہے اور ہمارا یوزر ہے یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں دیکھیں گے پوسٹ ہے اور یہاں پہ یوزر ہے لیکن ہمارا کیا فیچ ہو رہا ہے ہمارا لائکس فیچ ہو رہا ہے اور یوزر فیچ ہو رہا ہے تو اسی لئے اس کو یہاں پہ رہنے دیں گے اب آگے یہاں اس کو ریفریش کریں تو یہاں دیکھیں ہماری نمبر آف کیوریس کم ہو گئے ہیں پوسٹ لائک اور یوزرز ٹھیک ہے یہاں پہ نائن سے فائیو ہو گئے ہیں اب جیسے جیسے آپ کا ڈیٹا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا ٹائم بھی بڑھتا جائے گا اور آپ کی کیوریس بھی بڑھتی جائیں گی اگر میں اس کو ریموف کر دوں دوبارہ ریفریش تو یہاں دیکھیں ہماری نمبر آف کیوریس کم ہو گئے ہیں اس کو نائن سٹیٹمٹس کو ایکزیکیوٹ کرنے میں جس میں سے تین ڈپلیکیٹ تھیں اور چھے یونیک تھیں ٹھیک ہے اگر اس کو میں واپس لکھ دیتا ہوں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ اس نے فائف سٹیٹمٹ ایکزیکیوٹ کیوں صرف تھری میلی سیکنڈ کے اندر سارا کام ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ سمپل طریقہ تھا اسے آپ اپنی اپ کو اپٹیمائز کریں گے اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ یہاں پر ہمیشہ رہے گا یہ یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہتا اگر آپ اس کے ڈاکومنٹیشن میں ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے ایپ ڈی بگ تو ایپ ڈی بگ آپ کا آویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ .env کے اندر ٹھیک ہے .env میں ویسے آپ نے یہ کی دکھانی کسی کو نہیں ہوتی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو چینج کیسے کریں گے اس کو آپ نے خود مینولی یوں یوں کر کے نہیں چینج کرنا ٹھیک ہے اس کو رہنے دینا اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے اسی ایپ ڈاٹ ڈی بگ اگر آپ اس کو فالس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر آکے یہ ریفریش کریں گے تو یہ غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا ڈی بگ موڈ ہے جو ہے وہ ہم نے ڈی سیبل کر دیا لیکن آپ کا یہ ٹرو ہونا چاہیے اگر آپ نے جو ایررز نہیں آتے جیسے جیب ایجیب سی ایررز آتے اگر وہ آپ نے دیکھنا ہے جس میں یعنی کہ ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کی کہاں پہ کوڈ مغلطی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو فالس کر دیں گے تو وہ نہیں آئیں گے اور یہ بھی ڈی سیبل ہو چاہیے گے اس کو اپ ڈی بگ موڈ کو اگر آپ فالس کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ سیمپل طریقہ تھا اس طریقے سے کر کے آپ اپٹیمائز کریں گے